بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید ناظرین حکومت سازی کا آخری مرحلہ جناب شروع ہو چکا ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ بننے کے بالکل قریب ہیں لیکن ابھی بھی کئی جگہ پر ڈیڈ لاک موجود ہے آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایوان جو ہے وہ نامکمل ہونے پر ووٹنگ ہو سکتی ہے کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں جو اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں لیکن اس کے مطابق اس شرعہ کے مطابق اس پروپورشن کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کو جو مقصود نشستیں ہیں وہ الارٹ نہیں کی گئیں قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے جو ازاد امیدوار جیتے ہیں ان کی مناسبت سے ان کا جو تناسب ان کا جو پروپورشن ہوتا ہے اس کے مطابق ابھی تک مقصود نشستیں الارٹ نہیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو امیدواران ہیں ان کو اب جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ ان ہی دنوں کے اندر اندر یہ تمام فیصلے ہونا ہیں جو مقصود نشستیں ہیں وہ باقی پارٹیز کو الارٹ ہو چکی ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کس قسم کی دو نمبری کر رہا ہے کس قسم کی کوئی عمر مانے ہے اس چیز کے پیچھے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو امیدواران ہیں ان کو مقصود نشستیں ابھی تک الارٹ نہیں کی گئی چند قانونی پہلوں کو اس چیز میں عذر بنایا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن سے پہلے اس چیز کی اپنے مقصود نشستوں کے لیے جو نام ہیں وہ اپنے دینے ہوتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سے چونکہ بلے کا نشان چھن چکا تھا اور اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آزاد امیدواروں نے جیت کے کس جماعت میں جانا ہے پہلے ایم ڈیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوا لیکن اس کے بعد اب سنیں اتحاد کونسل میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹس شامل ہو چکے ہیں لہٰذا ابھی بھی اس چیز پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کیا جس طریقے سے انتخابات ہمیں ہیں اسی طریقے سے کیا کسی خفیہ ہاتھ کا کسی کچھ خفیہ قوتوں کا انتظار ہے کہ ان کی طرف سے اشارہ ملے گا تو تب ہی پاکستان تحریک انصاف کو وہ نشستیں دی جائیں گی یا پھر جس طریقے سے بلے کے نشان سے محروم کیا گیا پی ٹی آئی کو کیا اسی طریقے سے مقصود نشستوں سے بھی محروم کیا جائے گا اس چیز کا فیصلہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا اب ایک جانب تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عوضہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سیڈ پر براجمان ہونے کے لیے بہت جلدی ہے مگر انہی کی جماعت کے چند ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس جناب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت دی جا رہی ہے ہم یہ حکومت لینا نہیں چاہتے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مسلم لیک نواز کی مسلم لیک نواز کی جو وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہے مریم نواز وہ وزیراعلا بننے کے لیے بڑی بیچین ہیں بڑی بیتاب ہیں اور انہی کے چچا جو ہیں شباز شریف وہ وزیراعظم کی کرسی پر ایک دفعہ دوبارہ بیٹھنے کے لیے بڑے بیچین ہیں مگر اگر ہم بات کریں گراؤنڈ ریالیٹیز کی تو گراؤنڈ ریالیٹیز اس سے کچھ مختلف ہیں نون لیک بھی یہ جانتی ہے کہ انہوں نے ان کو یہ مینڈٹ زبردستی دیا گیا ہے وہ اس قابل نہیں تھے ان کی گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے ان کی گراؤنڈ پر سٹینڈنگ کوئی نہیں تھی ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ان کو ووٹ نہیں دیا مگر زبردستی ان کے سر یہ حکومت جناب تھوپی جا رہی ہے اور اس چیز کا اظہار کئی نیجی محفلوں میں مسلم لیگ نواز کے مختلف رہنما کر چکے ہیں نیجی محفلیں تو چلیں ایک الگ چیز ہے لیکن نیشنل میڈیا پر بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی مسلم لیگ نواز کے ایک جو ہارے ہوئے کینڈی ریٹ سے شیخ پورا سے میں نام لے رہا ہوں میاں جعوید لطیف انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں ٹی وی شو میں یہ کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے ہار گئے ہیں اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مگر جانتے وہ لوگ بھی ہیں اپنے ان کے دل کی یہ بات ہے اندر سے وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ عوام نے ان کو مسترد کیا ان کو منڈٹ نہیں دیا اور ان کو زبردستی پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلائے جانا ہے وہ ابھی تک نہیں بلائے گیا صدر کو نگران وزیراعظم کی اسمبلی جا چکی ہے مگر صدر صدر صاحب آریف علوی صاحب ابھی تک اجلاس بلانے سے جناب وہ گریزان ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قانون کے مطابق 21 دنوں بعد 21 دنوں کے اندر اندر آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے نگران وزیراعظم صدر کو سمری لکھتا ہے جس کے اوپر صدر نے سکنیچر کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ہوتا ہے اور اس طریقے سے 29 فروری کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ہے اگر ہم بات کریں اب جو موجودہ انتخابات ہوئے ہیں ان کی تو اس کے مطابق 39 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ہوتا ہے اور یہ حکومت سازی کے لیے حکومت بنانے کے لیے 169 نمبر جو ہے وہ ایک گولڈن فیگر ہے گولڈن نمبر ہے جو چاہیے مسلم لکنواز اور پیپلز پارٹی جو مل کر جو حکومت بنانے جا رہی ہیں 169 کا نمبر چاہیے جس سے وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اور بقول ان کے جو حکومت بنانے جا رہے ہیں ان کے مطابق دو سو سے زائد عراقین ان کے پاس موجود ہیں لہذا ان کو حکومت بنانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی لیکن حکومت تو تب بنے گی جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور جو سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے یعنی صدر وہ ابھی تک اجلاس نہیں بلائیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ایوان ابھی تک مکمل نہیں ہے اور مکمل نہ ہونے کی وجہ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کے جیتی ہوئی نشستیں ہیں ان کے تناسب سے جو مقصود نشستیں الارٹ ہونی ہیں سنی اتحاد کونسل پارٹی کو کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام عراقین سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں وہ ابھی تک الارٹ نہیں ہوئی الیکشن کمیشن اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ ان کو شاید کہیں سے آمد ہونی ہے ان کو شاید کہیں سے اشارہ ہونا ہے اور اس کے بعد یہ سیٹیں الارٹ کی جائیں گی ادھر قوم انتظار کر رہی ہے کہ کب الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو یہ مقصود نشستیں الارٹ کرے گا اور ادھر صدر آرف الوی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مقصود نشستیں الارٹ ہوں گی تو اس کے بعد جناب میں جو اجلاس ہے وہ بلاؤں گا بڑی دلچسپ صورتحال ملک میں چل رہی ہے ہر بدلتے لمحے جناب صورتحال بدل رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ایوان میں جو قانونی نکتہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایوان کیا وہ مقصود نشستیں الارٹ کیے بغیر کیا وہ قورم پورا ہوئے بغیر ایوان میں اجلاس بلائے جا سکتا ہے کیا ووٹنگ ہو سکتی ہے سپیکر کی ڈپٹی سپیکر کی اور اس کے بعد وزریعظم کی یا نہیں اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور ابھی تک صدر عارف علوی نے جو سمری ان کو بھیجی گئی ہے اس پر دستخط نہیں کیے کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی نے یہ ایک پھڑا بنا لیا ہے وہ اپنے جو ان کا یہ ایک عائنی عودہ ہے اس کی وہ ذمہ داری جو ان پر ہے وہ یہ پوری نہیں کر رہے جو مخالفین ہیں ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں مگر عارف علوی کا جو سٹینس ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ابھی جو مقصود نشستیں ہیں وہ الارٹ ہونا ہے اور جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا تب تک شاید اجلاس نہ بلائے جائے لیکن اس کے پرالل جو ایک بیانیاں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 29 فروری کو آئین کے مطابق چونکہ 21 دن ہو جائیں گے لہٰذا صدر اس سمری پر دستخط کریں یا نہ کریں صدر اجلاس بلائیں یا نہ بلائیں وہ اجلاس آٹومیٹیکلی وہ آئین کے مطابق وہ صحیح ہوگا اور اجلاس اس دن ہو سکتا ہے یہ تھی صورتحال قومی اسمبلی کی اب اگر بات کریں پنجاب اسمبلی کی تو پنجاب اسمبلی میں کل سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا نون لیک کے کینڈیڈیٹس جناب وہاں پر سپیکر پنجاب اسمبلی بھی بنے اور سپیکر جو ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ بھی منتخب ہوئے کل ٹھیک تھاک گرما گرمی تھی شدید صرف جھڑپے نہیں ہوئی قومی پنجاب اسمبلی کے اندر باقی اس کے علاوہ کوئی صورتحال دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے دن ہی جس طریقے سے بنیاد دال دی گئی ہے لڑائی جھگڑے کی اور جس طریقے سے نعرے بازی دونوں جانب سے پٹی آئی کی جانب سے بھی اور جو حکومتی بنجس پر جو راکین بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب سے بھی لہٰذا یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس خصوصا جو ہے وہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں مسلم لکھ نواز کی جو نامزد کردہ امیدوار ہیں وزارتِ آلہ کے لیے مریم نواز وہ وہاں پر موجود تھی اور ان کے خلاف ان کے والد کے خلاف جناب نعرے لگ رہے تھے کہ وہاں پر عرقین ٹیبلز پہ چڑھ کر ڈائس پہ چڑھ کر جناب نعرے لگا رہے ہیں مریم کے پاپا چور ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں اور امنان خان کے حق میں بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں لہٰذا کافی گرمہ گرمی کے صورت حال تھی اب کل 26 فروری کو صبح 11 بجے یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلائیا گیا ہے اجلاس شروع ہوگا اور اس میں جو وزارتِ آلہ ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے سی ایم پنجاب کون ہوگا وزیرالہ پنجاب کون ہوگا اس کا فیصلہ کل ہوگا کیونکہ کل ووٹنگ ہوگی پنجاب اسمبلی میں مریم نواز مسلم لیگ نواز کی جانب سے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو یہاں پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں کاف لیگ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں یعنی یہ مشترکہ امیدوار ہیں وزارتِ آلہ کی جبکہ ان کے مقابلے میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد کیے گئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے رانہ افتاب احمد اس سے قبل میاں اسلم اقبال کو وزارتِ آلہ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا تھا لیکن یہ چند ہی دن پہلے یہ خبر آئی کہ میاں اسلم اقبال کا نام ہٹا دیا گئے اور اب رانہ افتاب احمد پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ وہ اس انتخابی میدان میں جو وزارتِ آلہ کے لیے ہونے جا رہا ہے اس میں اتریں گے اور مریم نواز کا مقابلہ کریں گے نون لیگ کے بقول پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے ان کے نمبر پورے ہیں لہٰذا مریم نواز کے جو وزارتِ آلہ بننے کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو راستہ ہے وہ بالکل صاف ہے اس کے امکانات روشن ہے اس کا فیصلہ کل صبح یعنی 26 فریوری کو 11 بجے ہو جائے گا سند اسمبلی کے اگر بات کریں تو سند اسمبلی میں بھی وزارتِ آلہ کے لیے جو پچھلے پچھلے دو ٹینیورز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سید مراد علی شاہ وہی دوبارہ اس بار وزیرِ آلہ سند بننے جا رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سند اسمبلی میں نمبر پورے ہیں کل وزارتِ آلہ سند کا بھی فیصلہ ہو جائے گا سند اسمبلی میں بھی کل اجلاس بلائیا گیا ہے اور پی پی سے مراد علی شاہ جبکہ ان کے مقابلے میں ایم کی ایم نے بھی اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا ہے وزارتِ آلہ کے لیے ان کا نام ہے علی فرشیدی ان دونوں کا مقابلہ ہوگا اور جو مجودہ صورتِ حال ہے اس میں دیکھنے سے یہی لگ رہا ہے کہ مراد علی شاہ کل وزیرِ آلہ سند دوبارہ بننے جا رہے ہیں کیپی کے اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی اگر بات کریں تو اٹھائیس فروری کو دن گیارہ بجے کیپی کے اسمبلی کا اجلاس بلائیا گیا جس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد ایک دن بعد یا ایک دو دن بعد دوبارہ جو اجلاس بلائیا جائے گا اس میں وزارتِ آلہ کا انتخاب ہوگا اس پر الیکشن ہوگا اور بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی اٹھائیس فروری کو بلائیا گیا ہے سپہر تین بجے اس میں بھی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو بلوچستان اسمبلی ہیں ان کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد پھر جو وزارتِ آلہ ہے اس پر انتخاب ہوگا یہ تھی ساری صورتحال چاروں صوبوں کی اور قومی اسمبلی کی اب موجودہ صورتحال میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کچھ کیسز عدالتوں میں بھی پنڈنگ ہیں کچھ سیٹیں جناب وہ ابھی تک ان پر ابحام ہے کہ کیا وہ مسلم نواز جیتی ہے یا پی ٹی آئی جیتی ہے اس کا فیصلہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا کیا کردار رہے گا مخصوص نشیس نے پی ٹی آئی کو ملیں گے یا نہیں ملیں گی اور کس طریقے سے ملیں گی یہ بھی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے صدر آرف علوی اجلاس بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے اور اگر وہ نہیں بلاتے تو انتیس فروری کو کیا آٹومیٹیکلی قانون کے مطابق آئین کے مطابق اگر اکیس دن میں انتخابات اگر اکیس دن میں وہ اجلاس بلائے جانا ہے تو وہ کیا آٹومیٹیکلی بلائے جائے گا صدر آرف علوی کے بغیر بھی یا نہیں اس چیز کا فیصلہ بھی آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہی ہو جائے گا یہ تھیں تازہ ترین تفصیلات تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ مزید لمحہ بلمحہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اپنا برپور خیال رکھئے اللہ نکھے بان